اسلام علیکم وائس آف دنیا شو میں خوش آمدید میں ہوں سید آئی شناز پروگرام میں ساتھ موجود ہے لارڈ نظیر احمد جو اسلام آباد سے ہی ہمیں جوئن کریں اور وہیں موجود ہے ڈاکٹر موید پیرزادہ بھی اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کرپشن کے خلاف مہم کی جو کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے بعد عالمی سطح پر شروع ہو چکی ہے سوشل میڈیا پر ایک لطیفہ گردش کر رہا ہے کہ شریف خاندان کے قدم جہاں جہاں پڑے وہاں کرپشن کے حوالے سے داستانیں کھل کر سامنے آئیں جیسے کہ شریف خاندان اگر سعودی عرب گئے تو وہاں کے شہزادے پکڑے گئے اور اگر وہ برطانیہ گئے یا لندن گئے تو ملکہ برطانیہ کے نام پیرڈیز لیکس میں آ چکے ڈاکٹر موید ہم سعودی عرب کی سب سے پہلے بات کریں گے وہاں کیا ہوا آخر کیا یہ خاندانی لڑائی ہے یا واقعی کرپشن کے خلاف جنگ دیکھیں آئیشہ یہ دونوں چیزیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب کے اندر ایک بہت جذبات پائی جاتے ہیں وہاں کی نوجوان نسل کے اندر وہاں کی جو ایک میڈل کلاس ہے کیونکہ اب وہاں کی میڈل کلاس متوست طبقہ اور نوجوان یوت جو ہے وہ اس طرح سے امیر نہیں ہے جس طرح سے ہم پاکستان میں سمجھتے ہیں چونکہ آبادی بہت بڑھ چکی ہے ڈیفیسٹ بجٹس آ رہے ہیں ریاست ہر چیز کو اب سبسیڈائز نہیں کر سکتی تو کرپشن کے خلاف کے شاہی خاندان کے جو شہزادے ہیں اور جو عمرہ ہیں اور جو بڑی بڑی کورپریشنز ہیں وہاں پہ بہت اندھی بڑی ہے بہت زیادہ کرپشن ہے اس قسم کے جذبات جو ہیں وہاں پائی جاتے ہیں لیکن جو کچھ اس وقت پرنس محمد بن سلمان کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ پرنس محمد بن سلمان در حقیقت اپنے آپ کو ایک اپنا جو طاقت کا جو پورا وہاں پہ سسٹم ہے اس پہ اپنے کنٹرول کو مضبوط کر رہے ہیں اور سعودی عرب گزشتہ اسی برس پہ تاریخی طور پہ کبھی بھی ایبسولوٹ مونارکی نہیں رہا وہاں پہ کبھی بھی بادشاہ حرف آخر نہیں تھا وہاں پہ ہمیشہ ایک شیرڈ جو ہے پاور رہی ہے یعنی پورا جو خاندان تھا شاہی خاندان جو عمرہ ہیں اور کلرجی ہیں ایک کامپیکٹ پر ایک کانٹریکٹ اگزست کرتا ہے وہاں کی وہابی کلرجی کے درمیان اور ابن سعود کے خاندان کے درمیان اور ابن سعود کے خاندان کے جتنے شہزادیں ہیں ان کا ایک عمل دخل اور رول رہا ہے یعنی اگر کوئی انٹیلیجنس چیف ہے یا اگری کلچر منسٹر ہے یا پیٹرولیوم منسٹر ہے تو اس کا بیٹا یا اس کا نیفیو جو ہے اس نے اس چیز کو انہیرٹ کیا ہے سو ایک طرح سے چھوٹی چھوٹی فیفتمز کا ایک کلسٹر اور پیچ وقت تھا اب پرنس محمد بن سلمان جو ہے وہ بنیادی طور پر اس طرح سے ایبسولوٹ موناک وہاں بن رہے ہیں جیسے صدام حسین کبھی عراق میں تھے یا معمر کذافی لیبیا میں تھے تو کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے پہلا راون تو انہوں نے جیت لیا ہے جب انہوں نے وہاں کے انتہائی امیر شخص کو بھی ڈیٹین کر دیا پرنس ولید بن طلال جو ہیں یا وہاں کے بہت سے منسٹرز کو انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کنٹرول حاصل کیا ہے ملیٹری کی اوپر نیشنل گارڈ کی اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز کی اوپر لیکن کیا یہ چیز کامیاب ہوگی ایک بہت بڑا سوال ہے تو لوڑ احمد جو سچوئیشن ڈاکٹر مویت بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں دونوں فیکٹرز ہیں کہ اس میں خاندانی لڑائی بھی ہے کرپشن کے خلاف جنگ بھی ہے ظاہر ہے کرپشن کے خلاف جنگ کو ایک بہانہ بنا کر خاندانی لڑائی لڑی جا سکتی ہے لیکن کیا اس کا کوئی ریاکشن سامنے نہیں آئے گا لڑ احمد ریاکشن تو بہت زیادہ ہے پورے عرب ورلڈ کے اندر اگر اب میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں ڈارٹ صاحب کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں جو یہاں پہ ایک الائنس ریلیجیس گروپس کے ساتھ اور رویل فیملی کے ساتھ جو تھی لیکن انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جو پریویس مانکس تھے جو بادشاہ تھے ان کے بیٹے کنگ عبداللہ کے دو بیٹے جن میں سے یہ جو ترکی اور مطاب جو ہیں کنگ عبداللہ کے بیٹے وہ بھی اریسٹڈ ہیں پھر جو بادشاہ فاد تھے ان کے بیٹے عبدالعزیز جو ہیں جن کا حرم شریف کے ساتھ ہی بڑا ہوتل ہے اور ان کے پیسے بھی بہت بلینز کی بات ہو رہی ہے ایسے ہی کچھ ویسے لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ شاید پرنس محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے یہ بل لادن گروپ وہ یا میرے جاننے والے سالح عبداللہ کامل جو دلہ گروپ کے چیئرمن ہیں بلینے رہے ہیں یہ لوگ ان سب کو کہا کہ آپ کانٹیبیوٹ کریں وی نیڈ سم منی کیونکہ ہماری اکانومی بھی اتنی اچھی نہیں جا رہی تیل کی قیمت بھی گر گئی ہے اور پھر کیونکہ پیسہ اتنا خرچ ہو رہا ہے چاہے یمن کی جنگ میں چاہے انیمپلوئیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے تو آپ سارے جو ہیں کانٹیبیوٹ کریں اور جب لوگوں نے کہا کہ ہم تو کانٹیبیوٹ اس میں نہیں کر سکتے یہ سٹیٹ کا ہی جاب ہے اور اسٹیٹ کے پاس پیسہ ہے تو شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے ریسٹ کرنے کی کیونکہ انہوں نے پیسے نہیں دیے تو ابھی ٹونٹی سکس بلین ڈالر جو ہے امیڈیٹلی انہوں نے ان کے جمع کر کے اس کو فریز کر دیا ہے ظاہر ہے ان کی جو انکوائری ہوگی اس میں ٹونٹی سکس بلین ایسے نکلے گا کہ یہ کرپشن سے اور سٹیٹ کا پیسہ تھا جس کو انہوں نے چوری کیا ہوا تھا لیکن جتنے بھی جو لوگ انہوں نے پکڑے ہیں وہ سب کے سب بڑی امپورٹنٹ جابز ایک تو واقعہ ایک اسسشن آف پاور ہے کہ اگر یہ چھوٹا سا پرنس ینگ پرنس اتنے لوگوں کو ریسٹ کر سکتا ہے لیکن آپ کو شاید یاد ہو جب پرنس محمد کروم پرنس بنے تھے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ جو ہے وہ ٹویٹ کی تھی اور وہ اس وقت کی ہے جو انسینسر تھی بعد میں اس کو انٹرنیٹ سے اٹھا دیا گیا میرے سسٹم میں ابھی بھی ہے جہاں پہ ایک اسی کا ہم عمر رشتہ دار پرنس اس کو جا کے وہ اس طرح اشاروں میں کچھ کہتا ہے ہم نہیں سن سکتے کیا ہے لیکن اس سے پتا چلتا تھا کہ رویل فیملی کے اندر یہ نہیں اگر وہ پہلے دو پاورفل جو لوگ ہیں وہ اس کا اختلاف کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح آپ نے اتنے بچے کو آپ نے بنا دیا تو ظاہر ہے یہ انٹرنل جو ان کے اختلاف ہیں وہ بھی سامنے باہر سامنے آ رہے ہیں جس طرح یہاں پہ حمزہ شریف اور محترمہ میریم نواز صاحبہ ہیں ایسے ہی ان کے زیادہ پرنسز ہیں یہ ہمارے دو پرنس ہیں تو ان کی جو جنگ ہے وہ بڑی ہو جائے گی لگتا ایسے ہے کہ سٹیبلیٹی جو دنیا دیکھنا چاہتی تھی ایک اور بات بھی شاید دار صاحب آپ کو یاد ہوگا دانلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو الولید بن طلال نے وہ ٹویٹر کے اوپر بحیث لگائی تھی کہ تم جو ہے وہ ڈسگریس ہو اور تمہیں ویڈرو ہونا چاہیے تم کیپبل نہیں ہو کہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہو امریکہ کا کیونکہ اس کو ایکچولی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب دانلڈ ٹرمپ کی کمپنی کو سخت پیسو کی ضرورت تھی تو ولید بن طلال نے اس کو پیسے دیئے پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں برحال کیونکہ یہ اس کو پرسنل ہی جانتا ہے تو اس نے لکھا تھا دانلڈ ٹرمپ نے کہ ڈوپی پرنس باپ کے پیسے سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ امریکہ کے سیاست پر انفلونس کر سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس طرح بلیک میل کر سکتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے بھی اور جو شہزادہ وہاں پہ جو ذکر آپ نے کیا جو ذکر آپ نے کیا اس میں ظاہر ہے امریکہ انڈوارڈ ہو رہا ہے نا اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بھی اس میں انڈوارڈ نہیں ہے ڈاکٹر موید آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا کردار ہو سکتا ہے اس خلف اشار میں دیکھئے کردار تو بظاہر تو نظر آتا ہے بیکنس جیسے ہی پرنس محمد بن سلمان نے یہ اقدامات کیے تو ڈانلڈ ٹرمپ نے دو دفعہ حالانکہ ڈانلڈ ٹرمپ اس وقت جپین اور پیسیفک کے ایک ٹرپ پہ تھے لیکن باوجود اتنی مصروفیت کے دو انہوں نے ٹویٹ کیے جس میں انہوں نے پرنس سلمان بن محمد کو ڈیفرنڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہاں بہت کرپشن تھی اور اس لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اس کا جواز جو ہے وہ اگزس کرتا ہے اور this is quite contradictory to جو امریکن لبرل اسٹیبلشمنٹ ہے جیسے نیو آک ٹائمز واشنگٹن پوسٹ ہیں وہاں کے جریدے ہیں وہ سب لوگ جو ہیں وہ بہت پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ پہلی دفعہ ایک absolute مونارکی بن رہا ہے لیکن تو ڈانلڈ ٹرم تو اس کو support کر رہے ہیں ایک رشن analyst ہے انڈریو کرپ کو انہوں نے تاہم اس خچے کا اظہار کیا ہے کہ یہاں پر ایک امریکن sponsored یا امریکن push قسم کا crew ہونے والا تھا جس کو کہ پرنس محمد بن سلمان نے جس کی پیشبندی کی ہے ان تمام لوگوں کو target کر کے لیکن پھر تیسی طرح سے ایک اور جو خبر ہے عرب ذرائع پہ میں نے middle eastern جو جریدے پڑھڑا ہوں میں اس میں یہ ہے کہ جب پرنس محمد بن سلمان جو ہیں ان کو اسرائیلیز نے خبردار کیا کہ یہاں پر اسے کہتے ہیں crew ہونے والا ہے اس کی خبر جو ہے ان کو اسرائیلی intelligence نے دی سو آجا کے بعد یہ ہے کہ یہ وہ تمام لوگ جن کو corruption کے نام پہ target کیا گیا ہے corrupt practices ہوں گی ان کی لیکن ان کو in fact یہ ہے کہ پروفیسر جیمز دورسیز میں کلوات کو پیش پڑھ رہا تھا وہ کس corruption کے الزمات سے آزاد ہیں ہاں یہی چیز ہے جو پروفیسر جیمز دورسیز کا ایک پیس ہے میں تھوڑا سا explain کر دوں اور وہ بڑا well research پیس ہے پروفیسر جیمز دورسیز کا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ خود پرنس محمد جو ہیں انہوں نے دو ہزار سولہ میں یعت خریدی ہے ایک 500 ملین ڈالر کی اور ان کے فادر نے بھی اسی قسم کی investment کی ہیں ان کے ایک بھائی ہیں وہ بھی اسی قسم کی investment کر رہے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب لوگ ولید بن تلال وارہ پہ جو corruption کے الزام باقی شہزادوں پہ لگائے جا رہے ہیں وہ کیسے آپ substantiate کریں گے اور پھر یہ کہ چونکہ courts تو وہاں پہ کام کر رہی تھیں اگر یہاں پر یعنی سعودی عرب میں ویسے بھی بڑی سختی ہے بہت سی چیزوں کی تو اس طرح سے ایک anti corruption community کا بنایا جانا اور اس کے دو گھنٹے کے بعد ماردھارڈ اور arrest جو ہیں ہو جانے وہ بہت عجیب ہے ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے اس کو بھی میں رکھ دوں میں تو 1953 تک تو یہ تھا کہ جو کچھ بھی سعودی عرب کا مال دولت خزانہ تھا وہ house of south یہ ابن سعود کے خاندان کا خزانہ اس کو سمجھا گیا اور وہ اس کو بدرک خرشتے تھے یہ چیزیں کہ آہستہ آہستہ کے جو public fund ہے یعنی ہمارے ہاں تو ہم یہ روتے ہیں نا کہ جی وزیراعظم یہ خرش نہیں کر سکتے بکوز یہ ریاست وزیراعظم کی تو نہیں ہے یہ تو لوگوں کے ٹیکسس کا پیسہ ہے لیکن وہاں یہ تصور نہیں تھا آہستہ آہستہ گزشتہ بیس تیس چالیس سال میں یہ تصور پیدا ہوا ہے لیکن ابھی بھی کوئی black and white lines نہیں ہیں کہ public funds کون سے ہیں اور royal funds کون سے ہیں تو یہ کیسے substantiate کریں گے کہ یہ corruption ہے اگر انہوں نے corruption کیا تو پھر اسی قسم کی corruption انہوں میں بھی کیا تو یہ خاصا ٹھٹھا قسم کا مسئلہ ہے یہ کوئی اتنی آسانی سے settle ہونے لئے لیے لاد امد محمد بن سلمان کی شخصیت کا جائزہ آپ کیسے لیں گے بتیس سال ان کے عمر لیکن روشن خیال ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں میرے خیال میں ابھی سیاست میں یا ruling experience ان کے پاس نہیں ہے اگر آپ نے یہ ایک فوٹو دیکھا ہو twitter پہ social media پہ جہاں پہ سارے شہزادے بیٹھے ہیں اور ولید بن طلال بھی وہاں پہ موجود ہیں دوسرے بھی اور وہ کورنر پہ اور وہ اگر آپ دیکھیں نا کوئی اس کو grim type جس کو کوئی personality نہیں ہے اس کو کوئی lift نہیں کرا رہا تو وہ ایسا سے کم تری بھی ہوتی ہے کہ مجھے میں جوان جب تک رہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھی power نہیں تھی glory نہیں تھی مجھے کسی نے کوئی lift نہیں کرائی royal family کے اندر چاہے وہ عبداللہ تھے king یا فہد تھے دوسرے تھے جو بھی جو ان کے line آئی ہے تو اس میں جو important prince جو power کی کرسی کے آگے پیچھے تھے وہ اس کو شاید lift بھی نہیں کرواتے تھے بچہ جب جوان ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو شہزادہ یعنی اگر صرف اس کی looks پہ دیکھا جائے تو جو confidence سے جس نے اس کو criticize کیا تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ internally بھی ہر بڑے خاندان کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک دوسری کی jealousy بھی ہوتی ہے مخالفت بھی ہوتی ہے personally میں سمجھتا ہوں کہ اس کی decisions بہت ساری خراب بھی ہیں کیونکہ پرنس محمد بن زہد پرنس محمد بن سلطان سلمان دونوں اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو قطر کے ساتھ جو زد ہے وہ بھی کیونکہ شہزادہ وہاں کا جو رولر ہے اس کے ساتھ تمیم اس کے ساتھ ان کی جو زد ہے وہ بھی ایک جو superior دکھانے کے لیے کہ میں بڑے ملک کا بڑا crown prince ہوں میرے پاس زیادہ power ہے تو اس میں وہ بھی نظر آتی ہے competition اور ظاہر ہے پرنس محمد بن سلمان جو ہیں ان کے پاس suddenly اتنی بڑی power وہ جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گنجے کو ناخر نہ دے کیونکہ پھر وہ اس کو چاہیے تھی کہ وہ power assert کرنے کے لیے اور اب آپ جو دیکھتے ہیں complication وہ لیبنن کے ساتھ بھی ساد حریری بھی resign کر کے وہ وہاں پہ ہی بیٹھ کے اور وہ بھی ان کے بارے میں بھی اور ان کے خاندان کے بارے میں بھی جو wealth انہوں نے accumulate کی تو وہ کس طرح کی اور اس کے کس کس company کے ساتھ کس شہزادے کے ساتھ وہ کام کرتے تھے یہ بھی وہ کہتے ہیں نا watch this place کہ وہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اور یہ حریری صاحب بھی وہی ہیں جنہوں نے ہمارے پاکستان کے prime minister صاحب کو return کے لیے اور ان کی جو agreement تھی سعودی عربیا اس میں بھی involve ہوئے اور کچھ شہزادے بھی ہر پہلو ہی دلچسپ ہے اور جو تفسرہ آپ دونوں نے کیا اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں سعودی عرب کے معاملات دیکھتے ہوئے کہ تیل دیکھیں گے اور تیل کی دھار دیکھیں گے کہ معاملہ آخر بنتا کیا ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آئینہ کس کو دکھایا کہ وہ برا مانا ملکم بیک معاملے کے اوپر تو بھارت کی جانب سے واویلا کیا جا رہا ہے اس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کیا بات ہوئی وہاں پارلیمنٹ میں ہمارے منسٹر اف سٹیٹ جو ہیں وہ وزٹ پہ ہیں انڈیا میں اور انڈیا منسٹر اف سٹیٹ جو ہیں اور یہ اوپن پبلک انہوں نے ہندوستان ٹائمز میں بھی یہ خبر دی اور دوسرے جو اخبارات ہیں اس میں بھی یہ بڑی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس میٹنگ کی حوالے سے کہ انٹیریئر منسٹر ہندوستان کے جو ہیں انہوں نے کمپلین کیا ہے اور اوپن لی ڈیمانڈ کیا ہے اچھا انٹریسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر محید انہوں نے میرپوریز کا نام لے کے کہا کہ میرپوریز ان پاکستانیز وہ بریٹش پارلیمنٹ کے اندر ہندوستان کو بدنام کر رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہاں پہ ریز کر رہے ہیں سکھ جو کمپلینٹیز ہیں وہ بھی وہاں پہ جو کمپیننگ کر رہے ہیں وہ ان کو بند کرنی چاہیے پہلی تو یہ بات انہوں نے پھر کچھ نام لے کے وہ میرا دوست ڈیویڈ جو تھا پہلے چیئرمن آف اور پارٹی پارلیمنٹری کشمیر گروپ وہ اس کا نام لے کے دوسرے جو تین چار پانچ نام جو ہیں وہ لے کے کہ انہوں نے جو ڈیبیٹ ہاؤس آف کامنز میں کروایا یہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اچھا کیونکہ کہتے تو یہ ہیں کہ یہ this is the largest democracy in the world ان کو democracy کا concept نہیں پتا کیونکہ یہ اپنی میڈیا میں سچ بتا رہا ہوں عائشہ جتنا پاکستان میڈیا ازاد ہے اتنا ہندوستان کا میڈیا ازاد نہیں ہے ان کو narrative دیا جاتا ہے ان کو limitation بتائے جاتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو ہندوستان government چاہتی ہے ورنہ وہ اس سے ہمارے تو جناب کچھ تو government کے خلاف کچھ اس کے حق میں کچھ بلکہ میں openly تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن کہہ رہا ہوں کچھ تو ان کے وظیفے کہیں اور سے آتے ہیں وہ ان کا narrative بھی کوئی اور ہوتا ہے وہاں پہ انڈیا میں یہ نہیں ہوتا اور وہ وہی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ برطانیہ کی جو سیاست ہے اس پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہمارے منسٹر نے بڑے polite طریقے سے کہا کہ ہماری liberal democracy ہے وہاں پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں parliamentarians کو particularly lords کہا گیا ہے جی کہ lords وہاں پہ ہمیں بدنام کرتے ہیں میں آپ کو interesting بات بتاؤں ایک دفعہ میں بریٹش ہائی کمیشنر صاحب سے ملاقات میں نام نہیں بتانا چاہتا ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو میں نے گپ شپ لگائی کہتے ہیں کہ you are in اسلام آباد تو میں نے کہا کہ جی تو انگریزی میں ہی ظاہر ہے گپ شپ ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ جب آپ جاتے ہیں میں نے کہا کوئی مسئلہ تو نہیں تو اس نے کہا نہیں جب آپ جاتے ہیں تو ہمارے لئے کام زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ڈلی میں آپ کے حوالے سے complaint جاتے ہیں کہ آپ کے جو parliamentarians ہیں پاکستان جا کے ہمیں بدنام کرتے ہیں کشمیر کا ذکر کرتے ہیں human rights کی بات کرتے ہیں دیکھیں میں بار بار یہ جو ابھی debate ہوا ہے king's college میں اس کے حوالے سے بھی یہ کہتا ہوں کہ انڈیا جب human rights کی بات ہوتی ہے international conventions کو 1966 کا UN convention اس کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ اس کا basic principle right of self determination جو ہے وہ اس کو reject کرتا ہے right of self determination چاہے وہ اسام میں ہو نگلینڈ میں ہو چاہے وہ خالستان کا ہو کشمیر کا ہو بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان اور پوری دنیا کو ان ساری movements کو support کرنی چاہیے ایک بات ساتھ میں یہاں پہ تھوڑی سی advantage دیکھ کر کے میں بات کرنا چاہتا ہوں کشمیر کے حوالے سے کہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب الین جی پرائم منسٹر صاحب نے جو ابھی recently جو بیان دیا ہے کشمیر کے حوالے سے third option کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچی سمجھی بات نہیں تھی نائیو بات تھی ایسے فتنے میں آپ کیوں پڑھتے ہیں اور کیوں فتنہ کروانا چاہتے ہیں جب آپ کے سامنے جو nationalist اور پرو پاکستان اور جو اسلامی movement جتنے بھی جو leader ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر ازاد کشمیر کے اندر پاکستان کے اندر سارے ایک چیز پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو abuses of human rights right of self determination کی بات ہے اس پہ اتفاق ہے ہمیں ایک چیز پہ یہی دو تین چیزیں جو ہے اس پہ فوکس کر کے انڈیا کو expose کرنا چاہیے اور آپ نے دیکھا کہ اسی لیے ان کے جو وزیر ہیں ان کی چیخیں نکر رہی ہیں چیخیں نکر رہی ہیں لیکن ہمیں ہر جگہ پہ انہوں نے آج کل لوگوں کو وہ اس لیے بلند کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی یا ایسے افراد کی آوازیں دبا سکیں یہ بھی تو ان کی سٹریٹیجی ہے ڈاکٹر موید ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیرلل پولیسی کی بات کی لارڈ احمد نے کہ آزادی کی تحریکوں کو پاکستان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے آپ نے دیکھا سویزل ان جنیوہ میں کیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لندن میں بھی پاکستان مخالف بینرز لگای جا رہے ہیں پوسٹس لگای جا رہے ہیں وہ ہر ملک میں کام دکھا رہے ہیں لیکن ہم اگر انڈویجویلی بھی اگر کوئی ایسا کشمیر کے حق میں بیان دیتا ہے تو وہ اس کو فوری طور پر رسپونڈ کرتے ہیں وہ کتنے ایلرٹ ہیں ڈاکٹر موید دیکھیں آئیشہ ایلرٹ بھی ہیں اور اورگنائز بھی ہیں ہندوستان کی جو ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے رو اور جو ان کی انٹرنل ایجنسی ہے وہ بھی بہت ایکسٹرنل کام کرتی آئی بی وہ ان معاملات میں بہت بہتر اگرنائز رہے ہیں گزشتہ دس پندرہ بیس برس میں ہندوستان کی جو لیکویڈٹی ہے یعنی ڈالر ویلیو ہے یا ہندوستان کی جو فائننشل ایسٹس ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جس کے ورے سے رو کا جو یونٹ کام کرتا ہے افغانستان پہ یا پاکستان کے اوپر اس کو کئی ہنڈرڈ ملین ڈالرز مل جاتے ہیں پاکستان کا تو پورا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ ساتھ آٹھ ملین ڈالر کا ہے ظاہر ہے اس میں سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بہت پیسے بھی ملتے ہوں گے تو کچھ ہنڈرڈ ملین نہیں مل سکتے ہیں مجھے اندازہ نہیں ویسے کیا ملتے ہیں لیکن ہندوستان کی اکانومی اس وقت دار صاحب میں تھوڑا سا آگر میں آگر تھوڑی سی لیٹسٹ انفرمیشن جی کیونکہ دار صاحب کیونکہ میں لندن سے ہوں لیٹسٹ انفرمیشن میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ یہ انہوں نے فری بلوچستان کی ٹیکسیز کے اوپر جو کچھ وہاں پہ لکھا ہے یا جنیوہ میں کیونکہ میں جنیوہ میں بھی موجود تھا لندن میں بھی موجود تھا لیکن میں آپ کو خوشخبری یہ سنانا چاہتا ہوں کہ جنیوہ میں بھی فری کشمیر کے اور انڈیا کی جو اپریشن ہے اس کے حوالے سے پوسٹر وہاں پہ لگے لیکن یہاں لندن میں روئیل خورس گارڈز کے سامنے تین ٹیکسیز کی خوبصورت تصویر مجھے ابھی ابھی جو ہے ورڈس اپ کی گئی ہے جہاں پہ فری خالستان کی جو ٹیکسیز ہیں وہ بھی لندن میں گھمنا شروع ہو گئی ہیں سو یہ آپ پاکستان کے ادارے تو اس میں انوارڈ نہیں یہ خالستان کے لوگ ہیں میرے بھائی ہیں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ خالستانیو کو سپورٹ کریں ناغالینڈز کے لوگوں کو سپورٹ کریں اسامیو کو سپورٹ کریں کشمیر تو ہے ہی ہمارا تو اس میں ہمیں پوزیٹیو رہنا چاہیے اصل جنگ یہ ہے کیونکہ سیمٹیت برس دے کے جو سیلیبریشن ہے اس کے لیے پاکستان ہائی کمیشنر نے جو خوبصورت بسیں تیار کی تھی اس کی جیلیسی میں ہندوستان نے یہ ٹیکسیز کا جو ڈراما کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگنور کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے جو کام ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے ایک بلوچستان کا وہ بات کریں ہمیں سترہ ایسی مومنٹ اندوستان کے اندر ہیں جن کا نام بھی لینا چاہیے ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے لرڈ احمد کے کشمیری بول رہا ہے اس وقت جذبات لرڈ احمد کے سامنے آ رہے ہیں ڈاکٹر مویت ہاں جی دیکھیں میں یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک دو تین ٹیکسیاں جو ہیں کوئی تین چار سکھ یا پانچ سکھ وہ ذاتی طور پر کچھ ٹیکسی کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں اس میں کچھ سلوگن کرتے ہیں وہ تو ایک نجی فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن جب آپ درجنوں درجنوں بسوں کو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو یا ایک سو ٹیکسیز کی اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ فری بلوچستان لکھا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک گائیڈنگ ہینڈ یا انویزیبل ہینڈ ہینڈ ہوتا ہے اور ایسے معاملہ جو ہیں اس کے پیچھے پیسہ لگتا ہے اب جیسے یعنی اگر سو ٹیکسیوں پر پوسٹر لگانے میں بھی پیسہ لگتا ہے لوگوں کو کنونس کرنے میں بھی پیسہ لگتا ہے اسی طرح بہت سے کشمیر کے اندر سوری کشمیر کہہ رہا ہوں برطانیہ کے اندر جو بہت سے ہندوستان کا پوائنٹی وو دینے والے پاکستانی اوریجن کے یا آزاد کشمیر کے اوریجن کے کشمیری اوریجن کے لوگ ہیں وہ ان سب کو وظیفے ملتے ہیں اور میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ہندوستان کے پاس وظیفہ دینے کی جو کپیسٹری ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے پاکستانی اسٹیابشمنٹ کے پاس حکومتوں کے پاس اگر کرنا بھی چاہیں اول تو ہمارے ہاں پرائیورٹیز بھی بڑی مس پلیسٹ ہیں اگر آپ دیکھیں کہ مولانا فضل رحمان جو ہیں وہ کشمیر کمیٹی کی مطلب میں کئی کروڑ کروڑہ روپے لیتے ہیں اور اس پہ وہ دنیا بھر میں ٹریول بھی کرتے ہیں اور بہت سی مراد بھی حاصل کرتے ہیں لیکن اور وہ دس سال سے اس کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ دس سال میں یہ سوال اٹھائے کوئی سوال پوچھے کہ کشمیر کمیٹی جو ہے مولانا فضل رحمان کی اس نے کتنی حقیقتاً کوئی پریس کانفرنسز کی ہو یا سیمینار کی ہو یا پبلکیشن کی ہو یا کوئی اس نے میننگفل دنیا میں پبلک اپینین کو کشمیر پہ ہموار کیا ہو لندن میں برسلز میں واشنگٹن میں نیو یورک میں یا ایون ویجنگ میں تو آنسر از نیگٹیب انہوں نے پاکستان میں بھی کچھ نہیں کیا دنیا میں بھی کچھ نہیں کیا تو ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے یا پاکستان کی اخلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے بہت مہارت سے اور بہت محنت سے کام کر رہے ہیں خواب بلوچستان کا ایشو ہو یا کشمیر کا ایشو ہو دیکھیں نائنٹین سیونٹی ون سے پہلے بھی نائنٹین سکسٹی ٹو سے انہوں نے آزاد بنگلہ دیش اور ایک بنگلہ دیش کے نام کو انہوں نے برینڈ کیا کہ بنگلہ دیش ہونا چاہیے آزاد بنگلہ دیش ہونا چاہیے اور اس پہ اس زمانے میں انہوں نے کروہ راپے کے بجٹ رکھے مکتبانی کی کریشن سے پہلے شیخ موجیب اور احمان کی جو پارٹی تھی کیونکہ اب ہم دوبارہ دسمبر کے مہینے کی طرف جا رہے ہیں تو میں نے ایسی دستاویزات دیکھی ہیں جو پاکستان میں لوگ نہیں پڑتے جہاں پہ بغیادہ شیخ موجیب کو ان تمام چیزوں کی ہندوستان میں ان چیزوں کی صلاحیت اور انڈرسیننگ بہت بہتر پائی جاتی ہے تو پھر اس طرح کشمیر کے معاملے کو لڑ احمد کیسے پرسو کیا جائے گا جیسے ہندوستان دہن سے کافی آگے جا رہا ہے نہیں میرے خیال میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس میں پاکستان گورنمنٹ کے جو آج کل جو سیویلین گورنمنٹ ہے کاش کہ ان کا نیریٹیو صحیح ہو ان کی ٹریننگ ہو پاکستان کے پاس ایسے لوگ ہیں نہیں جس طرح ڈاڑ صاحب نے مولانا فضل الرحمن صاحب کا کہا میں تو ریلی سوچتا ہوں کہ اللہ کو جان دینے کے بارے میں یہ گھبراتے نہیں ہیں کیونکہ جو پیسہ وہ لیتے ہیں کشمیر کے نام پہ اس غریب ملک سے جہاں پہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا جن کو ساپ پانی نہیں ملتا اور وہ کروڑو روپے ان کی مہینے کی جو وظیفے لگے ہوئے ہیں اور جو کشمیر کے نام پہ کھاتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور پھر برطانیہ کے اندر بھی پورے پاکستان کے اندر بھی ان کے مولوی ان کے نعرے لگاتے ہیں ان کے کلمیں پڑتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ ان کو جب بھی چیلنج کریں تو ہس کے کہیں گے کیا کریں وہ معاملات ہیں یہ وہ تو میرے خیال میں جو کشمیری وہاں پہ جنویل لوگ پارلیمنٹ کے اندر جو کمیٹی ہے وہ پیسے نہیں لیتی اللہ معافی دے کوئی ایسی کوئی مرات کوئی ایسا ایک آنا نہیں لے سکتی لیکن اس کے باوجود چودہ دسمبر کو ہمارے جو چیئرمن اول پارٹی پارلیمنٹری کشمیر گروپ ہیں وہ ہیرنگ جس طرح سینٹ سٹائل ڈارس اب کانگریس کی جو ہیرنگ ہوتی ہے ایسے ہیرنگ ہوگی جس میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے لے کر یو این کے لوگ جو ہیں ان کو دعوت دی جائے گی ہائی کمیشنرز دونوں انڈیا اور پاکستان کو بلایا جائے گا میں تو سیجیسٹ کر رہا ہوں کہ میری بہن مشیل ملک کو بھی وہاں پہ بلایا جائے وہ ایکسپرٹس جس طرح بکٹوریا سکو فیلڈ ہیں ان کو بلایا جائے تاکہ وہ ہسٹورک بھی اور دوسری مومنٹس ہیں جس طرح ابھی کردستان کا یا ساؤت سپین کا جہاں پہ ریفرینڈم ہوئے برطانیہ کے بھی آپ سکوٹلینڈ اور دوسرے جو جگہیں ہیں وہاں پہ جو ریفرینڈم ہوئے ان کو کمپیرسن کر کے دنیا کے چینجنگ حالات کے اندر جب آپ کو ڈیفرنٹ الائینسز نظر آ رہی ہیں میڈل اسٹ انسٹیبل ہو رہا ہے آپ کو رشیہ چائنہ اور ایران اسٹیو نظر آ رہے ہیں امریکہ وہ اس قسم کا نہیں رہا جو ورلڈ سپر پاور ہے اب تو ڈانلڈ ٹرم جناب انٹرنل معاملات ایک شہزادے کو سپورٹ کرنے کے لئے بھی ٹویٹ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں کیا نام ہے جپان اور ساؤت کوریا میں وہاں پہ بھی ایسے معاملات میں وہ پڑ جاتے ہیں تو میں سرشہ ہوں کہ اب جب دنیا میں چینج آتی ہے وہاں پہ انشاءاللہ اپورچونٹیز بھی نکلتی ہیں اور یہاں سے ہی انشاءاللہ کشمیر بھی ازاد ہوگا خالستان بھی ازاد ہوگا ناغلینڈ بھی ازاد ہوگا انشاءاللہ یعنی میرے ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق پاکستان کی کشمیر کے سلسلے میں جو بھی ایفرٹس ہیں انہیں اورگنائز کرنے کے ضرورت ہے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستانی سیاست کے موسیقی موسیقی جیسے کہ انٹرنیشنل سینیریو میں چینجز کی بات کر رہے تھے لارڈ ایمر بریک پر جانے سے پہلے تو پاکستان کی پولیٹکس میں بھی ہم آئے روز نئی نئی باتیں نئے نئے چینجز دیکھ رہے ہیں جیسے میں کراچی میں ہم نے دیکھا کہ پی ایس پی اور دوسری جانے متحدہ پاکستان دونوں نے اتحاد کا فیصلہ کیا جو اللہ کی ہو رہا تھا کہ انزمام ہونے جا رہا ہے دونوں پارٹیز اب بیک ہوں گی لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی تفریق موجود ہے معاملہ کو چل جا ہوا ہے بہرحال شریف خاندان کے خلاف ٹرائل کی بات کریں تو شریف خاندان بھی اپنی شکایات پر قائم ہے دوسری جانے بہتصاب کا عمل بھی جاری ہے ڈاکٹر موید لیکن پتہ نہیں شیخ رشید کی پیشن کوئی صحیح ثابت ہوگی یا نہیں لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ڈیسپریٹلی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اسیمبلیاں ٹوٹیں کچھ ہو جائے کوئی ایسا حادثہ ہو کوئی پولیٹیکل میلڈ ڈاؤن ہو جس کی وجہ سے ایک انتخابی مہم شروع ہو سکے اور ملک الیکشن کی طرف جا سکے اور لندن کا جو پلان ہمیں جو خبر ملی ہے کچھ ایسا ہی امران خان نہیں چاہتے ڈاکٹر مہید انہوں نے بھی تو کہا ہے قبل از وقت انتخابات ہو ایک ہی خواہش ہے دونوں کی کیا جی بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے امران خان تو کھل کے بانگے دہول کے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ارلی ہونے چاہیے حالانکہ وہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے ان کے ارلی الیکشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری کے اوپر اسٹیبلشمنٹ پہ پی ایم ایل این پہ اور میڈیا پہ دباؤ رکھا جائے لیکن اس امران خان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی نہ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پریشر ڈال کے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو یا محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ایگزونریٹ کروانا چاہتے ہیں اور اپنے لیے ایک سیف ایگزٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی پولیٹکس بھی جاری رہے اور ان کے خاندان کے اساسے جو ہیں جو فائننشل ایسٹ سن کے ہیں وہ ان کے محفوظ رہ سکیں وہ کئی طریقے ہیں اس کے کہ وہ اس میں لگے میں ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ عدالت نے مریم نواز صاحبہ کا آرگیمنٹ مان کے کیلیوری فانٹ کا چارج وہ ڈراؤپ کر دیا بڑا سخت چارج تھا کیسے ڈراؤپ کر دیا اس کی کوئی تقنیقی وجہ اس کو ابھی تک کوئی اخوارات میں آپ کو کلیر نہیں ہے ہمیں کیوں انہوں نے ڈراؤپ کر دیا بہت بڑی کامیابی ہے ایک ٹیکنیکل کامیابی ہے تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ مو سے یہ کہتے ہیں کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے جیسے کہ ایسن اکبال صاحب صاحبات کے لئے اتیار نہیں ہے ان کے پاس ابھی اتنی سپورٹ اور سپرنٹ نہیں ہے اور نواز شریف صاحب کے جو دھوان اٹھ رہا ہے اور نواز شریف صاحب کی طاقت میں جو دن رات کمزوری آ رہی ہے اس کے اندر نواز شریف صاحب کے لئے تو یہ بھی چیلنج ہے کہ کیا اپنی جماعت کو اگلے کتنے مہینوں تک وہ متحد رکھ سکیں گے بکوز ظاہر ہے وہ ایک رائیسس میں ہے سو ان کے لئے یہ ہے کہ اگر کوئی پولٹیکل بیلڈ ڈاؤن ہو جائے ماردھار ہو جائے فوج انٹیوین کر دے مارشلہ لگ جائے اسملیاں ٹوٹ جائیں تو لندن کا جو پلان دو سوکال لندن پلان ہے اس میں یہ بات ہمیں جو بڑی یعنی خاصی ریلائیبل طریقے سے ہمیں مختلف سورسز سے یہ بات پتا چل رہی ہے پی ایم ایل این کے سورسز سے کہ نواز شریف صاحب نے بہت زور لگایا خاکان عباسی کے اوپر پرائیم منسٹر پر کہ آپ آمی چیف کو فارق کریں اور اسملیاں برخواست کریں لیکن خاکان عباسی صاحب نے اس پریشر کو ودھول کیا انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے میں آمی چیف کو کیسے کر دوں برخواست میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اسملیاں بھی اس وقت توڑنے کو تیار نہیں ہے تو نواز شریف صاحب اب کنونس ہیں کہ خاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ ان کے آدمی نہیں ہیں اور ان کے ساتھ یعنی بیٹریل ہو گیا ہے اور وہ پریشان ہے اس میں تو اسی وجہ سے نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا دھماکہ ہو جائے کہ تمام سیاسی محول جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے سیاسی شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر موید آپ کے مطابق لیکن کنفیوزن تو یہی پر رہی یہ جملہ نہیں نہیں لیکن یہ جملہ آئیشہ نہیں نہیں یہ جملے سے کنفیوزن ہوتی ہے نا لیکن لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ سیاسی شہادت کا مقصد کیا ہے لیکن نواز شریف صاحب کو بہت فائدہ ہوتا ہے اگر یہ سارا پروسس رک جاتا ہے اگر یہ عدالت جو ہے یہ گم ہو جائے یہ دو دو تین تین مہینے کی ڈیٹس دالنے لگ جائے ہر پانچ دن کے بعد ان کو نہ بولائے وہاں پر جتنی زیادہ ان کے کیسز کی معلومات جو ہیں اس کے سوالات جو ہیں وہ میڈیا تک لوگوں تک پہنچتے ہیں اتنا زیادہ نواز شریف صاحب کے ووٹر بیس پہ ان کو نقصان پہنچتا ہے جتنا زیادہ ان کا ووٹر پریشان ہوتا ہے قیاس کا شکار ہوتا ہے اتنا زیادہ ان کی جو کانسیچوینسی پولٹکس پہ ہولڈ ہے وہ ویک ہوتا ہے تو ان کی جو ایبیلٹی ہے خاکان عباسی نومبر میں تھی وہ اکٹوبر میں نہیں ہے جو اکٹوبر میں سیچویشن تھی وہ نومبر میں نہیں ہے سو نواز شریف صاحب کو کچھ کرنا ہے ڈرمیٹک سا بکوز وہ افورڈ نہیں کرتے کہ اگلے چھے مہینے تک یہ صورتحار ایسے چل سکے لیکن لڈ احمد وہ کہتے ہیں کہ وہ عدالتوں کے احترام میں عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ایک عامر کی طرح بھاگے نہیں ہیں سابق صدر پرویس مشرف کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ بہانہ کر کے وہ چلے گئے یہ بھی بہانہ کر کے بچ سکتے تھے مارجن دیں گے آپ انہیں اتنا لڈ احمد میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ چاہے عدالت میں پیش ہوتے ہیں لیکن پھر عدالت کے خلاف ہی ٹویٹ بھی کرواتے ہیں اور ان کے خلاف بیان بھی دیتے ہیں اور ان کے چیرے کو دیکھ لیں کہ وہ ان کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کی فیصلے ہو چکے ہیں یعنی confidence ان کو بلکل نہیں ہے judicial system اور judges کے حوالے سے وہ openly کہہ رہے ہیں اور پھر اگر ان کی موترمہ بیٹی صاحبہ جو آئے ہیں وہ ان کے ٹویٹس دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلے ہو چکے ہیں ہمیں تو صرف ایسے بلایا جا رہا ہے تظلیل کے لیے ہمارے میرے باپ کے خلاف کوئی چیز ہے نہیں لیکن میرے خلاف ہے نہیں ان کو جو ہے وہ invent کیا جا رہا ہے فیصلے پہلے لکھے ہوئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی یہ تو ان کی مجبوری ہے کہ یہ اعترام کی وجہ سے کورس کی اعترام کی وجہ سے یہ وہاں پہ آتے ہیں اگر وہ ڈکٹیٹر بھا گیا ہے تو یہ بھی پہلے بھا گئے تھے اب تو ان کے پاس choices نہیں ہیں کیونکہ گورنمنٹ ان کی ہے ان کی گورنمنٹ ان کی assurance آج بھی یہ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے لیکن پنجاب ہاؤس میں ان کو جو protocol ان کے پاس پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا کہ سپیکر صاحب جو پارلیمنٹ کے ہیڈ ہیں وہ چل کے ان کے پاس آتے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات ایک بات میں جو یہاں پہ آیا ہوں تو observe کیا ہے پروفیسر ایسن اقبال صاحب کے حوالے سے ڈاڑھ صاحب نے بات کی تو سچی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو گورننس ہے نہیں اسلام آباد میں میں نے دیکھا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر جو کیپٹل سٹی ہے اس کا نظام بلکل بند ہے ائرپورٹ سے لے کر اگر آپ مری روڈ تک دیکھیں تو یہاں پہ اتنے کنٹیرر چھے کروڑ روپے لگا کے انہوں نے جو ڈیمنسٹریشن ہے اس کو روکنے کے لیے ہائر کر کے کنٹیرر یہاں پہ سڑکو پہ لگا ہے لوگ اتنے خستال ہیں میں کل پانچ گھنٹے میں نے جی ایچ کیو میں جانا تھا وہاں پہ ایک دینر تھا واپس آیا تو چار گھنٹے ایک گھنٹہ وہاں پہ رہا چار گھنٹے دو گھنٹے جاتے ہوئے دو واپس جو ہے وہ ٹرافک میں پھسا ہوا تھا تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ نن فنکشنل ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے اسے کام نہیں کرنے دیا جارا لوڈ احمد اگر دھرنے کیے جائیں گے احتجاج کیے جائیں گے وہ کہتے ہیں ہمیں کام کرنے نہیں دیا جارا اگر کام کرنے دیا جائے سکون سے تو وہ کرتے رہیں گے یہ حکومت کا موقف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی بات ہے نا اس کا وہ ان کا نیرٹیو یہی ہے ٹوٹلی رونگ ہے دیکھیں ہر جگہ پہ ڈیمنسٹریشنز ہوتی ہیں ہر جگہ پہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ یہ جو برطانیہ میں پریٹی پٹیل جو سیکٹری اف سٹیٹ ہیں اس کو ایکسپوز کرنے میں جو پریشر اگر وہاں کی اپوزیشن نے میڈیا نے کیا ہے تو اس میں ٹریزا میں کہہ سکتی تھی کہ مجھے کام نہیں کرنے دیتے بریکزٹ میں میں کیا کروں مجھے کوئی نہیں کرنے دیتے اس نے فوری طور پر اس سے استیفہ لے لیا اور اگر آپ دیکھیں تو فورن سیکٹری بھی انڈر پریشر ہے کیونکہ فورن سیکٹری جو ہیں انہوں نے جو ایران میں جو ہماری بریٹس سٹیزن ہے اس کے حوالے سے جو لوس ٹاک کی اس پارلیمنٹ کی کمیٹی کے حوالے سے کے اندر جا کے تو انڈر پریشر گورنمنٹس ہر جگہ پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی وہاں پہ اپوزیشن کوئی نہیں ہے امریکہ کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی پرنس کے خلاف سعودی ارابیہ کے اندر کوئی مومنٹ نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ جناب ان کو ایزی رائیڈ کہ آپ کوئی بندہ بولے نہ ہم کرپشن کرتے رہے ہیں کوئی بندہ بولے نہ ہم انویسٹ کرتے رہے ہیں کوئی بندہ بولے نہ ہماری شگر ملیں سٹیل ملیں ہماری جو کرپشن دنیا نیوز کی خبر اگر ہمارے ویورز یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں فیفٹی سکس کمپنیز کا اسی بلیئر روپیز کی جو کرپشن پنجاب کے اندر اس پر بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی لارڈ احمد کیا بات کرتے ہیں یہاں پر ہمارے ہاں کمیٹی ٹرنڈ بہت ہے اس پر بھی ہم کسی دن فرام میں بات کریں گے کہ کمیٹیوں کا ٹرنڈ کیوں ہے کمیٹی بنا کے کیا معاملہ دبانے کی کوشش کی جاری ہے اس پر بھی کبھی فیکٹس لے کر آئیں گے اپنے شو میں لیکن زکر ڈانلڈ ٹرم کا چھڑا تونی پر بات کریں گے بریک کے بعد زکر خیر ان کا ہوا جن کا نام ڈانلڈ ٹرمپ ہے انہیں برسر اقتدار آئے صدر بنے ایک سال ہو چکا ہے لیکن اس دوران دہشت گردی کی جو پہ در پہ واقعات ہوئے کچھ ایسے واقعات تھے جو واقعی دل ہیلا دینے والے تھے ڈانلڈ ٹرمپ جن کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے امریکہ لیکن انہوں نے امریکہ کو اب تک دہشت گردی کے حوالے سے خاصہ نقصان پہنچ آیا ہے امریکہ کیوں محفوظ نہیں ہو سکا ٹیکسس میں فائرنگ کا واقعہ تازہ پیش آیا ہے لڈ امر اس پر آپ کی رائے میں سمجھتا ہوں کہ ایشہ یہ امریکہ کے اندر میس شوٹنگز گابگا ہوتی رہتی ہیں اگر آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں تو ہزاروں لوگ آپ سمجھتا ہوں میں کوئی تیزی نہیں آئی ایک تو اس کو کمپیرسن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میس شوٹنگ وہاں پہ پہلے بھی ہوتی ہیں جو وہاں پہ گن کی وجہ سے گن نا کنٹرول ہونے کی وجہ سے جو ہوتی ہیں اس کو وہ ٹیررزم نہیں کہتے اگر آپ ٹیکسس میں دیکھ لیں تو ڈیون کیلی جو ہے انہوں نے چھبیس لوگوں کو مارا بیس لوگ زخمی ہیں چودہ سال کی بچی جو وہاں کے وکر تھے ان کی بیٹی کو بھی قتل کر دیا تو وہاں پہ جو میڈیا بھی ہے اور وہاں کے سیاستدان ہیں وہ اس آدمی کی منٹل حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھا اس کی ساس کے ساتھ جو ہے وہ آرگیمنٹ ہوا تھا تو مدر ان لوگ کے آرگیمنٹ کی وجہ سے یہ اندر جا کے ماسک پہن کے کالا سوٹ پہن کے اس نے ایک ایک کو شوٹ کر کے سات منٹ شوٹنگ کرتا رہا چھبیس لوگوں کو مار دیا بیس لوگوں کو زخمی کر دیا اور اس کے ایکسکیوزز وہاں پہ ایکولی آلانکہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو آدمی جس نے اوزبیک جس نے سات آٹھ نو لوگوں کو نیو یورک میں مارا تھا امیڈیٹلی ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اسلامک ٹیررسٹ مذہب کے ساتھ ٹیررزم کو لگایا قانون کو چینج کرنے کا فوری طور پہ کہہ دیا جو جو سسٹم تھا یہ جو لوٹری امیگریشن والوں کی وہ بند کر دی تو یہ ڈبل سٹینڈرز ڈیل کرنے کا ایک کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ذرا دیکھیں کہ جس نے وہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ نیو یورک میں جس نے وہ ٹرک چڑھایا اور لوگوں کو مارا وہ بھی ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھا اس کو کسی نے ذہنی طور پہ خراب کیا اکیلا رہتا تھا ڈپریس تھا لیکن نو بڈی وانس ٹو گو انٹو دیٹ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ ذہنی اس کی آلت کیا تھی وہ اکیلا وہاں سے آیا کس طرح ڈپریس ہوا اس کو کس نے ریڈیکلائز کیا کس کی اور کا پیچھے نہیں اور جو کانسٹ موسیق کانسٹ پر فائرنگ آیا اس میں بھی تو برین ہی انبولڈ تھا نا تو وہ یہ میں وہ وہاں پہ وہ اس کا کوئی نہیں کہہ رہا ہے موسیق کانسٹ کی بات اس پر تو فائرنگ ہوئی وہ اس کا کوئی نہیں کہتا وہ ویگس لاس ویگس کی بات کر رہی ہیں جی جی وہ بلکل اور جی جی ڈاٹسا ڈاکٹر موئید میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے جن ایونٹس جن واقعات کی بات کر رہے ہیں لارڈ احمد ظاہر ہے وہ پیدر پیسے واقعات ہیں جن میں منٹل ہیلتھ انبولڈ ہے یا انپلائمنٹ یعنی وہاں کے مسائل تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہی نفسیاتی مسائل کی طرف توجہ نہیں دی جاتی امریکہ میں خود ڈانلڈ ٹرم کہہ رہے ہیں کہ یہ منٹل ڈیس آرڈر کا شاخصانہ ہے واقعہ جو ابھی تازہ پیش آیا ٹیکسس میں اچھا اب یہ بڑا مشکل سا آپ نے سوال پوچھا ہے پیچیدہ سا پہلے ذرا امریکہ کی صورتحال کو دیکھ لیں کہ انیس سو پچاس سے پہلے یعنی سیکنڈ برل وارڈ سے پہلے امریکہ کے شہروں کے اندر میس شوٹنگز کے واقعات کوئی میرا خلال نہ ہونے کے برابر ہیں ایسا نہیں ہوتا تھا میرے ایک امریکی ماہر نفسیات جو ہیں ان سے نیو یورک میں اس پہ بات ہو رہی تھی آج سے چند مہینے پہلے ان کا انیلیسس یہ تھا کہ جب سے امریکہ میں سبربن کلچر پیدا ہوا ہے جس میں کہ لوگوں کا اپنے گلی محلے اور لوگوں سے تعلق جو ہے وہ بات زیادہ کمزور ہو گیا یعنی لوگ رہتے تو ہیں کسی ایک کھلم کھلا بڑی بڑی جگہوں میں رہتے ہیں لیکن ان کا اس طرح سے ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے جس طرح سے لوگ کسی گاؤں میں یا چھوٹے شہر میں ایک سوشل کنیکشن نہیں ہے وہ ایک سماجی دھانچے میں نٹڈ نہیں ہے ایک تو چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ جو پھر سائیکو پیتالوجی ہے ڈپریشن ہے بہت زیادہ خاندان ٹوٹ گئے ہیں خاندان ویلڈٹ نہیں ہے جس طرح سے ایک ایشن گھرانا ہوتا ہے چین میں ہندوستان میں پاکستان میں یہ وہ ممالک ہیں جپان ہو گیا پاکستان ہے چین بلکہ پوری جو ازاری دنیا ہے جہاں روایتی معاشرہ ایگزس کرتا ہے جیسے اٹلی ہے جہاں دو تین لیئرز ہوتی ہیں دادا دادی نانا نانی انکل وہ ایک ایفیکشنز کا سلسلہ ہے اس کا ایک آرکیٹیکچر ہے جہاں جہاں وہ آرکیٹیکچر ہے وہاں یہ اس طرح سے لوگ میس شوٹنگز نہیں ہیں لوگ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جس خواند کو اپنی بی بی پر قصہ ہے بی بی اور آشنا کا چکر ہے وہ اس طرح کا جائداد زمین کا چکر ہے ان لوگوں کو لوگ جا کے نہیں مارتے آپ نے کبھی نہیں جب تک یہ دہشتگردی آئی ہے درمیان میں اسلامیس دہشتگردی اس سے پہلے برے سخیر میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں نے ان لوگوں کو جا کے مارا ہو جن سے ان کو کچھ لیلہ دینا نہیں ہے جن کو وہ جانتے نہیں ہیں سو امریکن جو میس کلنگز ہے اس کا جو اسینشل کریکٹرسٹرکس ہے کہ لوگ اٹھ کے ان لوگوں کو مارتے ہیں لیس وگس میں ساٹھ لوگوں کو مار دیا یہاں ستائیس لوگ چرچ میں اس نے مار دیئے غصہ اس کو اپنی مادر ان لوگ کے اوپر تھا سو یہ ایک سائیکو پیتالوجی کا ڈپریشن کا پیٹرن ہے جس میں گن ایویلیبیلٹی شامل ہو جاتی ہے اب کیلیفونیا میں جو پاکستانی دار ساب جس نے لاس بیگر سوالا جی لیک میں سر ایکسپلین میں سر ایکسپلین کر دوں سر کہ جو کیلیفونیا میں پاکستانی سعودی نجات آدمی عورت تھے میہ بیوی انہوں نے جو کلنگ کی ریج کلنگ تھی اسی طرح سے فلوریڈا کے اندر دو ہزار پندرہ کے اندر اسے کہتے ہیں جس آدمی نے جا کے کلنگ کی تھی وہ خود بھی ہومر سیکشل گے تھا مطین گیا اس کا وہ افغان تھا وہ سب بھی امریکن سائیکو پیتھالوجی اور گن کنٹرول ایشو کے اندر ہی فال کرتے ہیں لیکن انہوں نے جان دوچ کے مسلمانوں اور اسلام سے نتھی کیا کیونکہ اٹیکر جو تھے وہ مسلمان تھے ورنہ یعنی تو ایک تو چیز بڑی کلیر ہے کہ یہ جہاں مسلم ہوتا ہے اس کو وہ امریکہ کی سائیکو پیتھالوجی سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے شک یہ ہے کہ در حقیقت امریکہ کے اندر ایک کلیکٹر نفسیاتی بیماری پائی جاتی ہے بہت شدید قسم کی جس کو پوری دنے آپ کے آرگیمنٹ کے بعد ہم نے کونکلوڈ کرنا ہے مجھے کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے جی لڈ احمد میری آرگیمنٹ صرف یہ ہے کہ جب بھی جہاں بھی کوئی اور میس کھلنگ میں انوالو ہوتا ہے زینی جو بیمار ہوتے ہیں زینی تری یعنی اگر آپ لنڈن کا ہی دیکھ لیں تو لنڈن میں جب یہ ٹررزم کا واقعہ ہوا تو اس وقت سب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اسلامک ٹررز تھا وہ حبشی جو کونکلوڈ تھا جس کا میرے خیال میں کسی مسجد کے ساتھ تعلق نہیں تھا تو سڈنلی ایک آدمی جو ہے وہ کارڈف سے ڈرائیو کر کے آیا اس نے وین ہائر کی مسلمانوں کے اوپر رمضان شریف میں چڑھا کے زخمی کر دیئے بندہ مار دیا اور پھر جو میڈیا اور جو یہاں کی جو آثورٹیز ہیں وہ کہنے شروع ہو گئے کہ ذہنی طور پر بچارہ ٹھیک نہیں تھا اس کی آرگیمنٹ ہو گئی تھی بیوی کے ساتھ سپریشن کی وجہ سے اس نے کیا ایسے ہی اس آدمی کیلی کا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی اپنی ساس کے ساتھ آرگیمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے اس نے چھبیس لوگوں کو مارا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو جو کم از کم جو ایول لوگ جن کا میرے مذہب کے ساتھ تعلق ہے ان کا بھی منٹل حالت دیکھیں اور اس کے بھی منٹل حالت کو بلیم کریں میرے مذہب کو نہ بلیم کریں میری کمیونٹی کو نہ بلیم کریں اسی پہ میرا اینڈ لنک یہ ہے کہ دشتگردی کو کسی مذہب سے جوڑا نہیں جا سکتا یہ واقعات یہی بتاتے ہیں یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے اور اس سٹیٹ آف مائنڈ پر کام کرنا ہوگا پروڑرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے آپ کے فیڈبیک کرے گا انتظار اگلے پروڑرام تک کے لیے لنے کے بعد